دبستکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اس سمعے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بولیورڈ سپر سٹار شریدیوی کے بارتیف شریر کو ان کے پریجنوں کو دینی کی پرکریہ دبائی میں شروع ہو چکی ہے کچھ ہی دیر میں ساپ دیا جائے گا شریدیوی کا شب پریجنوں کو بارتی دوتاواز کے عدیقاریوں پریوار کے لوگوں کو شب گریہی میں لے جایا گیا ہے آج تک سے باتچیت میں کہا گیا ہے کہ انڈین کاؤنسلورٹ کو شریدیوی کی موت سے جڑے دستاواز ساپ دیا گئے ہیں لیکن موت کی بچے اس میں نہیں بتائی گئی ہے پولیس نے دستاواز کو سیکرٹ بتایا ہے اس بیچ خلیص ٹائمز کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ دو گھنٹے میں فورنسک ریپورٹ دبائی پولیس کو ساپی جا سکتی ہے لیکن اس سمیں جو خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ شریدیوی کے پریجنوں کو پریوار والوں کو ان کا شب ساپنی کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں شب ساپ دیا جائے گا ڈیویش سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ممبئی میں کیا خبر آ رہی ہے بتائیے ساہید جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پرکریہ جو ہے پارتیف شریر شریدیوی کا جو پارتیف شریر ہے اس کو ساپنے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اور جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دوبائی پولیس کے ایک افسر ہے محسین عبدالکلوی جو کی بر دوبائی پولیس ٹیشن میں پوسٹیڈ ہے ان سے جب ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو بھی اس کیس اس انسیلینٹ کو ریلیٹیڈ جو بھی دستا ویس ہیں جو بھی ڈاکیمنٹس ہیں پیپرس ہیں ان سب کو انڈین کونسولیٹ کے جو آفسر ہیں ان کو ہینڈ آور کر دیا گیا ہے تو کتنی کتنی دیر میں شب مل جائے گا دیویش انڈین کونسولیٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے دیکھیں یہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اب بھی شب ملنے کے بعد شب وچھیدن ہوا ہے اوٹوپسی ہوئی ہے اس کے بعد اب اس میں ایمبارمنگ کرنے پڑے گی بینہ ایمبارمنگ کی اس بوڈی کو یہاں پر نہیں لائے جائے گا ایمبارمنگ میں قریب قریب دو سے تین گھنٹے کا سمیہ لگ سکتا ہے اور اس کے بعد ایمیگریشن پاسپورٹ کینسلیشن کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہوگی اور قریب قریب کہا جا رہا ہے کہ اور چھے سے سات گھنٹے لگ سکتے ہیں بوڈی کو وہاں سے فلائی کر کے مومبائی آنے میں مومبائی پہنچنے کے لئے اور دو گھنٹے لگیں گے قریب قریب دیر رات تک بوڈی آنے کی آشانکہ اب بھی جہدہ ہی جا رہی ہے کہا جا سکتا ہے کہ قریب دو یا تین بجے تک بوڈی مومبائی آ سکتی ہے اگر سارے ڈاکیمنٹیشن جو دوبائی سرکار کی طرف سے جو ڈاکیمنٹیشن انہیں چاہیے انڈین کانسلیٹ خود اسسٹ کر رہی ہے شریدے بھی کے پریوار کو اور سارے ڈاکیمنٹ سبمیٹ کیے جا رہے ہیں تو آٹھ سے دس گھنٹے کہا جا سکتا ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے بعد تک شریر مومبائی میں آ جائے گا ٹھیک ہے دویش ودیہ اس بارے میں کوئی جانکاری دی ہے گھر والوں نے اسے کوئی وارتالاب نہیں ہو رہی ہے پریوار گمگین ہے ظاہر سے بات ہے ایسے موقع پر لوگ جب آ رہے ہیں ان کو سانتونا دینے کے لیے تو پریوار خود آ کے تو باہر کچھ نہیں کہہ رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں سے بات ہوئی ہے جو لوگ اندر گئے تھے پریوار سے ملنے کے لیے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو محول ہے وہ وہی گمگین ہے رو رہے ہیں لوگ اندر میں اور جو جو لوگ آ رہے ہیں سانتونا ضرور دے رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کب تک انتیم کریا جو ہے شریدے بھی جی کی کب شروع ہوگی یہ اس وعدے کے ساتھ کی جیسے جیسے ہی پارتھی شریر شریدے بھی جی کا یہاں پہنچے گا وہ یہاں پہنچیں گے اور ان کے انتیم کریا میں حصہ لیں گے تو بولی وڈ کے جو اے لسٹرز آپ کہہ لیجے وہ سب کے سب یہاں پہنچ رہے ہیں ایک ایک کر کے ابھی تھوڑے در پہلے دیکھا ہم نے فرہان اکتر آئے تھے ابھی باندری دکشت بھی آئین تھی اپنے پریوار کے ساتھ وہ بھی یہاں سے گئی ہیں اور لیتاؤں سے لے کر جو فلم سٹارز ہیں وہ سب کے سب یہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ صدقی صاحب ورشت بطرکار دوبئی سے اس وقت صدقی صاحب کیا بتا سکتے ہیں کیا اب شریدیوی کے معاملے میں کیا چل رہا ہے وہاں پر دیکھیں صحیح ابھی میں ہی موجود ہوں جنرل فارنسیس آئیس لیورٹری پہ اور ابھی تک جو ہے صحیح معنی میں کوئی کلیر پکچر نہیں ہے کسی کے بھی پاس کیونکہ ابھی تک جو ہے باڈی اندر ہی ہے کوئی ریپورٹ ابھی تک فائنل بہر نہیں آئی ہے اور اصل میں ہم لوگ کسی ریپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں جب یہ ریپورٹ آئے گی تو جیسے سٹیسگیٹ ایشو ہوگا اس کے بعد باڈی پھر جو ہے آگلے میٹھ کے سنکچر میں جائے گی اور وہاں سے پھر وہ انڈیا کے لیے ڈپارٹ کی جائے گی لیکن سب سے جو جی جی بتائیے پلیز پلیز شانیر بتائیے تو جو سب سے بڑا جو ویٹ ہے وہ یہی پہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ریپورٹ نکل کے نہیں آ رہی بھی جوچ میں حلچل ہو رہی ہے لیکن کوئی ابھی تک سہی تصویر بلکل ساپ نہیں ہے لیکن شانیر ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کی بلالیا گیا ہے فیملی کو اور باڈی جو ہے وہ کسی بھی وقت ہینڈ اور کی جا سکتی ہے دیکھیں فیملی کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس دو لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ریپرزنٹیلی بتایا فیملی کا وہ ابھی جو ہے پولیس سیشن گئے ہوئے ہیں لیکن جو سب سے بڑی جو سب سے پہلا مومنٹ ہوگا یہاں پہ ہوگا کہ باڈی کو یہاں سے ریپورٹ کیا جائے گا وہ اس نے میٹر سنٹر کیلئے ہیں اگر وہ ہو جاتا ہے یہ سارے چیس کمپنٹ ہو گئے ہیں ریپورٹ جیس ریپورٹ وغیرہ اس کے بعد تین چار گھنٹے کا جو ایک ٹائم لگنا ہے وہ لگے گا شاڑے جی یہ بتائیے کہ یہ جو پروسس چل رہا ہے یہ نارمل پروسس سے اتنا ہی وقت لگتا ہے یا کی کچھ زیادہ ہاں سعید میں نے بہت لوگوں سے اس وقت کے لیے چیک لیا کی کیا ہی اسی اس پیسل پیس ہے تو یہاں پہ اور لوگوں نے بھی گئی بتائی تھی کہ جس چکی اگر نیچول دیت نہیں ہے تو وہ سارے کیس کرتے ہیں جو اتنی بھی ایٹ آف سی بیکٹریہ جتنے بھی میٹکل کیس کرتے ہیں جس میں کسی بھی طرح سے سرکشنگ گنجائش ہوتی ہے تو وہ کوئی جیسے کیلئر کرنا چاہتے ہیں جیسے سٹیفیٹ ایشو کرنے سے پہلے اور وہ سارے کیس یوزیل ہی جو ہے 24-48 آور کا ٹائم لیتے ہیں تو یہ کوئی ایک اسپیشل کیس نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو ان کو دیتے کروکا گیا ہے چونکہ یہ موت نیچول موت نہیں ہے تو اس لیے یہ ٹائم لگنا یہاں پہ ایک نارمل پروسس کا حصہ ہے پولس سے مشانیر آپ کی کچھ بات ہوئی نہیں ابھی اوزہ سے کوئی بھی آفیشل بیان نہیں آیا ہے بہت دنے والا آپ کا آپ نے جتنی بھی جان کر رہی تھی کافی امپورٹنٹ بہت مہتفورن ہے شانیر شدکی جی ورشت بدرکار دوبائی سے بہت دنے والا شکریہ آپ کا تو بس خبر یہ آ رہی ہے اس وقت کی پریجن پہنچ چکے ہیں پریجنوں کو شف سانپنی کی پرگریہ چل رہی ہے اور کبھی بھی شف سانپا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے دیویش ہمارے سموات داتا بتا رہے تھے اس میں ابھی کچھ گھنٹوں کا اور سمیہ لگ سکتا ہے ممبئی میں شریدیوی کے گھر پر بولی ووڈ کے ستاروں کا تاتا لگا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے کوریگرافر سروش خان بھی وہاں پر پہنچین تھیں ہماری سموات داتا نے ودیہ نے ان سے بات کی ہے آپ نے ہی کتنے سال فلم وہ میرے بہت قریب تھی ابھی آپ لوگ کیا انتم سانسکار میں بھی آپ لوگ آئیں گے واپس انتظار رہے گا پریوار کوریگرافر احمد خان نے بھی شریدیوی کے ندھن پر دکھ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ یادوں میں زندہ رہیں گی کے ساتھ موجود ہیں مشہور کوریگرافر اور فلم ڈیریکٹر احمد خان اور احمد بھائی کی بہت ساری یادیں ہیں شریدیوی کے ساتھ تو احمد صاحب شریدیوی جی کے ساتھ آپ نے ایسا بطور چائلڈ ایکٹر بھی کام کیا تھا مشہور فلم تھی مسٹر انڈیا اس کے علاوہ ایم شور لوٹس او میموریز بیز اگر کچھ بتائیں ہم لوگ نے بچے جب تھے تو ہم نے کاریئر کی شروعات کہہ سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں مسٹر انڈیا سے کی گئت تھی جب ہماری عمر کچھ گیا رہا تھی اور نہیں پتا تھا کہ فلم کیا ہوتی ہے شوٹنگ کیا ہوتی ہے اور سڈنڈی ہمارے سامنے شری مام تھی اور ایسی دو چار فلموں میں اور ایک بچے کی طرح پیار کرتی تھی لیکن شری دیوی کی موت پر کچھ سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں یہاں پر ہم کچھ سوالوں کو آپ کے لئے لے رہے ہیں پانچ سوال شری دیوی کا پارتیف شریر لانے میں آخر اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے یہ لگاتار سوال کھڑا ہو رہا ہے شنیوار دیر رات اور رویوار صبح سے شری دیوی کی پوست مارٹم رپورٹ میں کیا ہے اس کا خلاصہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بھی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے دوبے کے ہوتل میں آخری رات کو آخر کیا ہوا تھا کیونکہ ہوتل کے واش روم میں باتروم میں شری دیوی بند ملی باتروم میں آخر پندرہ منٹ کا راز کیا ہے کیا ہوا تھا ان آخرے میں پندرہ ہو رہی ہے یہ تمام وطف کے آنے کا شری دیوی کا انتظار ہو رہا ہے تو ممبئی کے پوانہنس شمشان گھاڑ پر جہاں شری دیوی کا انتم سنسکار ہونا ہے وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں ہمارے سب وادداتا مصطفیٰ شیخ کی ریپورٹ اس وقت ہم پوانہنس شمشان دھومی میں موجود ہیں جہاں پر ابھی نیتری شری دیوی کا انتم سنسکار ہونا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انتم سنسکار ہوگا کئی بولی ووڈ کی مشہور سیلیبیٹیز اس وقت یہاں پر موجود ہوگی کئی بھیڑ ہوگی اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھیٹنے کا انتظام ہے یہاں پر کئی لوگ اس وقت جمع ہوگے بھیڑ کا ماحول ہوگا اور جو آپ پرائیویسی کی اگر بات کریں تو یہاں شمشان دھومی سے دور گیٹ پڑتا ہے جہاں سے گاڑیوں میں جو لوگ آنے والے ہیں وہ اینٹر کریں گے تو پرائیویسی آپ اگر بات کریں کپور خاندان کی تو کافی یہاں پر آسپاس پرائیویسی ملے گی کئی سے کھولا علاقہ نہیں ہے گاڑیاں سیدھا سیدھا اندر آئیں گی اور اس سمشان بھومی میں یہاں پر آ کر انتیم سنسکار میں بھاگ لیں گی تھوڑی بہت یہاں پر تیاریاں ہونی باقی ہیں ابھی اس جگہ کی لیکن جلد ہی وہ بھی پوری ہو جائے گی کیمرہ پسند راجو انعامدار کے ساتھ مصطفیٰ شیخ ممبئی آج تک سلال خبر دبائی سے یہ آ رہی ہے کہ شیدیوی کے پریجنوں کو شف سوپنی کی تیاریاں چل رہی ہیں کچھ دیر میں سوپ دیا جائے گا لیکن کچھ اور گھنٹے ابھی بھارت یعنی کی ممبئی واپس آنے میں لگیں گے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی